اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر پچھلے کئی مہینوں سے وائرل ہے کہ موت سے چالیس دن پہلے ایک بڑا ہی خطرناک خواب آتا ہے یہ ویڈیوز کچھ چینلز نے چلائی ان کے آٹھ آٹھ ملین در ویوز چلے گئے اور کچھ چینلز نے چلائی ان کے چار ملین دو ملین کسی کے چاہیے کچن سو بھی ہیں ڈیپیڈنٹ کرتا ہے نا آپ کے سبسکرائبر کتنے ہیں اور کس ٹائم پہ کیا ہٹ ہوتا ہے بارال پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ویڈیو جو ہے اس کا کانٹنٹ کیا ہے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے کچھ اور زاویوں پر تو پہلے تو میں آپ کو اس کا ٹیکس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے جو ہے یہ بات واضح ہو جائے کہ مرنے سے چالیس دن پہلے ایک خطرناک خواب آتا ہے اور ایز یوزن ہمارے ہاں چونکہ ڈر کا دھندہ چلتا ہے اور لوگ ڈر کو بڑا پسند کرتے ہیں سنسنی خیز چیزوں کو بڑا پسند کرتے ہیں تو آف کورس پھر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں اور چلانے والے چینلز جانتے ہیں کہ یہ چیزیں بکھتی ہیں تو اسے بیچتے ہیں اور اتنی کتنی ہی باتیں حضرت علی کررم اللہ وجہ سے منصوب ہوتی ہیں اور آپ اس میں سے کسی ایک ویڈیو میں بھی اس واقعے کا کوئی ریفرنس نہیں پائیں گے نہ انٹرنیٹ کے اوپر کسی سورس پر آپ کو اس کا کوئی ریفرنس ملے گا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو یہ واقعہ سنایا جاتا ہے کہ حضرت علی کررم اللہ وجہوں کی خدمت میں ایک شخص آیا اچھا یاد رکھئے گا اگر اس کو شیعہ بیان کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے علی علیہ السلام بعض سنی بھی کہہ دیں گے علی علیہ السلام اور بعض سنی جو ہے اس کو ذرا سنی ٹچ دینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کہہ دیں گے وہ واقعہ پیچھے ایک کی ہے کیونکہ ایک ہی جگہ سے کاپی پیسٹ ہے اچھا اس کے کچھ اور بھی میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا ذرا ایک دفعہ واقعہ بتا دوں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے اسے منصوب کیا گیا ہے کہ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور انتہائی عدب سے عرض کرنے لگا وہ کہیں آپ کو مہربان علی مل جائے تو وہ دست عدب جوڑ کے اس طرح کے الفاظ اور ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دراز دیتا ہے وہ بس 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 پہلی دفعہ کوئی بندہ سنتا ہے تو ویسی در جاتا ہے کہ پتہ نہیں اقدم سے ایک آواز آتی ہے نا بس وہ ایک الگ ڈراما ہے خیر چھوڑے اس ڈرامے کو لیکن بارحال وہ کہتے ہیں کہ انتہائی عدب سے عرض کرنے لگا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا ہے لیکن وہ کافی عرصے سے ایسی ایسی باتیں کرتا تھا جیسے ہم کوئی معلوم ہو کے شاید جس کی موت ہو جائے گی کیا موت سے پہلے انسان کو پتہ جلتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے یا نہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے شخص یاد رکھنا کہ اللہ نے عالم ملکود عالم بیاء اور عالم ارواح کے بیج ہر انسان کے لیے ملک الرؤیاء رکھا ہے اچھا اب یہاں پر ایک نکتہ بتا دوں میں آپ کو کیونکہ کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل چاہیے تو ایک صاحب نے اس کی کوپی ماری اس جملے کی اب اس کو خبر ہی کوئی نہیں کہ عالم ملکود کیا ہوتا ہے عالم بیاء کیا ہوتا ہے عالم ارواح کیا ہوتے ہیں اور پھر ملک الرؤیاء کس کو کہتے ہیں عربی بھی نہیں آتی تو اب اس کو ملک الرؤیاء اس نے سنا تو صحیح لیکن آگے اس کو کیا لکھا اس نے لکھا ما یاکرو روا سنیں جاکے ویڈیوز میں ان کی سنیں وہ 8-8 ملین ویوز ہیں بھئی کسی کے 6 ملین ویوز ہیں کسی کے 5 ملین ویوز ہیں کسی کے 10 ہزار 15 ہزار 20 ہزار وہ ما یاکرو روا حالانکہ ملک کہتے ہیں اللہ کے بندے فرشتے کو رؤیاء کہتے ہیں عربی زبان میں خواب کو ملک رؤیاء یعنی خواب کا فرشتہ اچھا پھر ایک اور کمال دیکھیں نا اب جو لکھے ہیں نا جنہوں نے لکھے ہیں سوشل میڈیا سائی وہ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ عالم منقود تو ٹھیک لکھ دیا عالم بیعہ بھی ٹھیک لکھ دیا اچھا عالم ارواح کو پتہ ہی کیا لکھا ہے عالم ارواح عین ریواؤ ہے وہ خبری کوئی نہیں نا عالم ارواح کیا ہے وہ سن لیا انہوں نے مہربان علی کی ویڈیو نا ان سب نے بیٹھ کے سنی ہے چکر سارا یہ ہے سٹارٹ اسی نے کیا تھا اور آپ کو تو پتہ ہے اس کی ویڈیو میں کوئی ریفرنس نہیں ہوتا یہ آرہا کسی ایک واقعہ کا ریفرنس نہیں ہوتا ہوتا ہی نہیں ہے ہی نہیں پیچھے سب کہانیہ ہیں دیکھو نا ہمارے ہاں اگر ہم کوئی واقعہ بیان کریں مولا علی کررہ اللہ وجہو کا کوئی قول بیان کریں آپ کا کوئی واقعہ بیان کریں تو حدیث کی کتاب سے ہوگا اس کے اندر حدیث کا نمبر ہوگا یا ہم کسی کتاب کا نام لیں گے اس کے صفے کا نام لیں گے اس کی کتاب کے جو ہے مولف کا نام لیں گے کس کی تعلیف ہے کس کی تحریر ہے وہ تو پتہ ہی نہیں بس شروع ہو جاتے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں نا وہ لوگ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا اور پھر وہ سارا واقعہ ایک آدمی ہر ویڈیو میں ایک آدمی آ جاتا ہے وہ سوال کرتا ہے دستے عدب جوڑ کے اور اس کے بعد بس 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 کے دو تین دارے لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ واقعہ آ جاتا ہے یہ ایک مطلب سمجھ نہیں آتا ہے کہ یار یہ کیا چکر لوگ خوش ہیں عادت ہے نا ڈراموں کی تو وہ آگے ڈرامے دیکھتے ہیں خوش ہو جاتا ہے بار آگے لے کے چلتے ہیں بھائی ساتھ ساتھ اس لیے یہ تنقید کیوں کر رہا ہوں کیونکہ وہ یہ کوپی پیس کا دھندا بولنے والوں کے پاس ہے بس کہیں سے کچھ مل جائے اس سنسنی بس ہونا تو بس وہ آگے ہم نے بیان کرنی ہے تو بارال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے منصوب اس قول میں کہا حضرت علی نے کہ شخص یاد رکھنا کہ عالم ملکوت عالم بیعہ اور عالم ارواح کے بیچ ہر انسان کے لیے ملک الرؤیہ رکھا گیا ہے جو اسے آنے والی مسئیبتیں پریشانی اور وقت کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے اچھا ملک الرؤیہ والی بات تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھی کہ خوابوں کا ایک فرشتہ ہے جس کا ایک ڈیوٹی ہے جس کے بارے میں نے آپ کو ایک طرح میں بتایا تھا حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ فرشتوں کی دنیا یا فرشتوں سے متعلق جو پلیلسٹ ہے نا اس میں آپ کو مل جائے گا بارال تو اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان موت کو ختم ہونے کا نام سمجھتے ہیں اصل میں موت ایک زندگی کی طرف انسان کو لے جانے کا نام ہے موت ختم ہونے کا نام نہیں کبھی اللہ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کے لیے الہامی خواب دکھاتا ہے تاکہ مرنے والے انسان موت کو نئی زندگی سمجھے اور برنے سے پہلے اپنی اسلامیں لگ جائے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے جس طرح وہ کبھی کسی سفر کو جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے اس کا سامان جمع کرتا ہے ویسے برزخ کا سامان جمع کر لے وہ انسان کہنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس خواب میں کیا مناظر نظر آتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس منظر میں اس خواب میں نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے اس کا لباس سفید ہوتا ہے اس سفر میں اور اس سفر میں وہ انسان جو اس کے ساتھ رہتے تھے لیکن آج مر چکے ہیں وہ اس سے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے جبکہ انسان لوگوں کو دیکھتا ہے جو ان کے ساتھ پہلے رہتے تھے وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے تو انسان مطمئن ہونے لگتا ہے تو اس سے موت سے ڈرنے ہی لگتا تو وہ کہنے لگا کہ یا علی اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اس سے معلوم کیسے ہوگا کہ یہ الہامی خواب ہے کہ شیطانی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب بھی اس قسم کا خواب دیکھو خواب دیکھنے کے بعد تم ڈرنے لگو پریشان ہونے لگو تو سمجھ جانا کہ یہ خواب شیطانی ہے لیکن اس خواب کے بعد اگر تم مطمئن ہونے لگو اور تمہیں موت سے پیار ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ خواب رحمت اب یہ واقعہ آپ کو جس جس نے یہ لگایا ہے نا مرنے سے چالیس دن پہلے خطرناک خواب آتا ہے وہ سب نے یہی سکرپٹ کوپی پیسٹ کوپی پیسٹ غلطیوں کے ساتھ کوپی پیسٹ مذاق نہیں کر رہا ہوں میں غلطیوں کے ساتھ پہلے بندے نے جس نے کوپی ماری مہربان علی سے اس نے پہلی غلطی کی جس نے اس سے کوپی ماری اس نے اس میں اور غلطیاں کر دی وہ یہ نا میں کان میں کسی کے ایک بات کہوں پھر وہ آگے بات کہے وہ آگے بات کہے پچاس لوگوں کے بعد میں نے کیا کہا تھا وہ بات ہی بدل جائے گی یہی حال ہوا ہے درکہ جو مشکل مشکل باتیں تھیں وہ ساری بدل گئی ہیں کیونکہ علم نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بھائیوں اور میری بہنوں میں جانتا ہوں میں مانتا بھی ہوں کہ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کچھ لوگوں کو باتیں شاید بری بھی لگیں اور اکثر لوگ نیگیٹیف کومنٹس بھی کرتے ہیں کہتے ہیں تم جلتے ہو یہ ہے وہ پھر جلنے کی بات نہیں ہے اللہ کے بندے علم باٹ رہے ہو تو بس سند باٹو نہ یہ تو نہ کہو نہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور آگے کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے بھئی کدھر فرمایا بتاؤ تو صحیح نہ اچھا اور پوچھے تو کہتے ہیں جی اس نے بڑا علم حاصل کیا ہے تو بھئی علم حاصل کیا ہے تو علم حاصل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ بھئی جو مرضی چاہیں حضرت علی کے نام پر منصوب کر کے بولتے رہو بھئی ہر بات کی کوئی سند ہوتی ہے نا یہ تو نہیں ہے نا کہ بس ہر بات میں راوی کہتا ہے کون سا راوی ہے جو ستلچ کے ساتھ بہتا ہے یا کوئی اور راوی ہے وہ راوی کا کوئی نام شام بھی ہے یا بس وہ راوی کہتا ہے اچھا یہ کون شخص ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس تو آتا ہے پر نام معاں کوئی نہیں ہے ایک نام نہیں ہے بس ایک شخص آیا اس نے سوال کیا نہ کتاب کا نام نہ راوی کا نام نہ بندے کا نام اللہ ہدایت ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں جب یہ واقعہ میں سنتا ہوں تو اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ واقعہ سنتے بھی ہیں پھیلاتے بھی ہیں اور کوئی سنت بھی نہیں مانگتا اور اس طرح بات سینہ بسینہ لوگوں جو ہے نا ایک دوسرے کو جو پھیلاتے ہیں بغیر ریفرنسز یوں پھر یہ باتیں عام ہو جاتی ہیں اور پھر اتنی گڑمٹ ہو جاتی ہیں باتیں ہیں کہ میرے پاس جو سوالات آتے ہیں میں پوچھتا ہوں بھائی یہ کدھر سے تمہارے پاس بات آئی ہم نے تو کبھی نہیں سنی زندگی میں وہ پھر جن چینلوں کا مجھے بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی وہ تو چینل ان کے ہیں جو بے سنت کی باتیں کرتے ہیں تو پھر ان باتوں کو دعاب رہنے ہی دیں بعض نے گھڑنٹو روایتیں موضوعات منکرات اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں وہ اتنی زیادہ ایک کہتے ہیں نا کہ آٹ آف دس ورلڈ باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے ہاں لوگوں کو اٹریک کرتی ہیں چکرس آ رہی ہے تو اس لیے وہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اینیوی حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کتنا واضح بتا دیا نا اس چیز کو کہ ہر زیرو کو موت کا مزہ چکنا ہے اور موت کس کی کہاں آنی ہے اس کا تو علم اللہ تعالی کو ہے تو چالیس دن پہلے اگر سب کو بتا دیا تو پھر ہر ایک کو پتا چل جانا چاہیے نا چالیس دن پہلے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا یہ قول کم سے کم پچھلے چودہ سو سال سے تو چل رہا ہے بلکہ تھوڑا اور زیادہ کر لیں سوا چودہ سو سال سے ان سوا چودہ سو سال میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو پھر رپورٹ کر دینا چاہیے انہیں کہ بھئی ہمیں اخواب آگیا ہے اب ہم چالیس دن کے بعد چلے جائیں گے کوئی ایکسپیرینسز بھی تو ہونا یار کوئی نہیں کچھ نہیں اینیوی اس لمبی چوڑی بحث کا مطلب بقصد کیا ہے کہ خدا کے لیے جس بیکوز کوئی چینل بہت بڑا ہے اس کے بہت سارے سبسکرائبرز ہیں بہت سارے اس کے ویوز ہیں اس میں جو بندہ بیٹھا ہے وہ کوئی سلیبرٹی بن گیا ہے یا لوگوں نے اسے کوئی تمغے شمغے دے دی ہیں ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی اس سے علم لینے کی علم لینے کے لیے جو دلیل چاہیے وہ علم ہے سامنے والا نہیں ہے اس لیے اپنے اندر یہ گٹ بھی پیدا کریں اور اپنے اندر یہ ذوق و شوق بھی پیدا کریں کہ علم بسند ہو اس کا کوئی ریفرنس ہو کہ یہ علم آخر آ کدر سے رہا ہے اب لوگوں نے اتنی بڑی بڑی پروفائلیں بنائی ہوئی ہیں اتنے ان ایکسیسبل ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے لوگ ہیں تو بس جو انہوں نے کہہ دیا تو بس وہ پتھر پہ لکیر ہے بس یہی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات کرے تو ہم اس بات کرنے والے سے بھیڑ پڑیں گے یہی ہوتا ہے جب بھی میں ان ٹاپکس پر بات کرتا ہوں تو لوگ مجھ سے بھیڑ پڑتے ہیں بجائے اس کے کہ جا کے تحقیق کریں کہ آیا وہ جو سنتے آئے ہیں وہ باتیں ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں ان بیان کرنے والوں کو جا کے پکڑو بھائی کہ تم یہ جو باتیں کرتے ہو یہ کدھر سے آتی ہیں تمہارے پاس سورس تو دو نہ کوئی بجائے اس کے کہ ہم جب اس پر کہتے ہیں تو ہمیں ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں آنکھیں اسی سے اندازہ کرتا ہوں میں کہ لوگوں کا سوچنے کا کیا ڈھنگ ہے کیا تھاٹ پروسس لیکن ہمارا کام اصلاح کرنا ہے اصلاح انشاء اللہ تعالی ہم کرتے رہیں گے اللہ نے چاہا تو آپ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے علم کا ساتھ دیجئے علم سے جڑے رہیے علم سے بندھے رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں